بسم اللہ الرحمن الرحیم بحریہ ٹاؤن کراچی پاکستان کا سب سے جدید اور سب سے بڑا نجی رہائشی منصوبہ ہے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار چار سال کی ریکارڈ مدت میں کالٹی پہ سمجھوتا کیے بغیر اپنی تکمیل کی جانب گامزن ہے یہ پاکستان کی پہلی ماسٹر پلانڈ کمیونٹی ہے جسے پاکستان کی میڈل کلاس کے لیے بہترین اور افورڈبل انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سہولیات کے ساتھ تعمیر کیا گیا ہے یہ ہے آج کا بحریہ ٹاؤن بحریہ ٹاؤن کی تعمیر سے پہلے یہ ایک غیر آباد علاقہ تھا جو منشات اور رہزنی کے لیے بدنام تھا یہاں زمینیں بنجر اور بیمول تھیں یہاں پر جو ہماری زمینیں تھیں وہ بنجر زمینیں تھیں پار تھے اور کوئی لینے والا نہیں تھا بحریہ ٹاؤن آنے سے ہماری زمینوں کے ریٹ انتہی بڑھ گئے ہمارے لوگ یہاں پر روزی روزگار پر لگ گئے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے رات کے لیے پہلے ہم تو دین میں ہی جھرتے تھے یہاں سے آنے جانے کے لیے فائدہ یہ ہو رہا ہے تو وہاں کے بندوں کا روزگار ہو رہا ہے کھانا پینا یہاں سے ہو رہا ہے سب کو جیسے جہاں میس بنے ہوئی ہیں لوگ آ کے ٹیم پر کھا کے جا رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر نہیں رہیں گے سائٹ میں ہوں گے تو اپنی زندگی کوششی سے گزاریں گے بحریہ ٹاؤن کے آنے کے بعد اس علاقے کی جیسے قسمت بدل گئے لوگوں کے حالات بدلے اور راتوں رات یہاں کی زمینوں کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی اور پھر بحریہ ٹاؤن کراچی نے پاکستان کی ریل اسٹیٹ انڈسٹری کو نئی بلندیوں سے روشناز کرایا بحریہ ٹاؤن کراچی میں پاکستان کا سب سے بڑا ریسیڈنشل کلسٹر جس میں پلوٹس، گھر اور اپارٹمنٹس شامل ہیں اس کے علاوہ کمیرشل ایریاز اور کمیرشل بلڈنگز کے کلسٹرز انٹرٹینمنٹ، پارکس، صحت اور تعلیم کی تمام سہولیات موجود ہیں ہمیں پوری امید ہے بحریہ ٹاؤن کراچی بزنس کا حب بندی بحریہ ٹاؤن سٹی ویڈن سٹی کے تصور کو حقیقت میں بدل رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں صرف چار سال کے قلیل عرصے میں تقریباً گیارہ ہزار اپارٹمنٹس اور گھر پاکستان کی سب سے کشادہ شیخ سید روڈ دبائی کی طرز پر تعمیر کردہ چار سوفٹ چوڑی جنا ایونیو اٹھارہ سو کلومیٹرز کی روڈ اور انفرسٹرکچر ہرے بھرے پاکس کے ساتھ ساتھ دبائی اور ملیشیا سے دارامت کیے گئے تقریباً ایک کروڑ درخت بھی لگائے گئے جس کی پاکستان میں کوئی مثال نہیں ملتی اور آنے والے سالوں میں بھی مزید ایسے کئی اقدامات کیے جائیں گے دنیا کی تیسری اور پاکستان کی سب سے بڑی گرینڈ جامع مسجد کی تعمیر کی توفیق بھی اللہ رب العزت کے کرم سے بحریہ ٹاؤن کے حصے میں آئی انشاءاللہ اسی روہ سال میں مکمل ہوتی دو سو اکڑ ارازی پر محیط اس ائر کنڈیشن مسجد میں آٹھ لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہوگی پاکستان کے صفحے اول کے آرکیٹیکٹ نیر علی دادا کے ڈیزائن کی ہوئی یہ مسجد اپنی وسط تین سو پچاس فٹ اونچے مینار وسیع عریض دالان اور خوبصورت آرکیٹیکچر کی بدولت مسلم امہ میں پاکستان کی پہچان بنے کی اس کے علاوہ ہر سیکٹر کی الہدہ پندرہ سو سے دو ہزار نمازیوں کی گنجائش کے ساتھ دیگر نو مساجد بھی اپنی تکمیل کی جانب کامزن ہیں اس مسجد سے متصل ایک یونیورسٹی کا قیام بھی عمل میں لائے گیا ہے جس کے لیے یوکے کی سب سے مستند اور سب سے قدیم یونیورسٹی آف لاؤ کے ساتھ معاہدہ اپنے حتمی مراحل میں ہے جس کے لیے کیمپس کی تعمیر جلد مکمل کر لی جائے گی ملینز آف ڈالر کی فورن انویسٹمنٹ کے ساتھ تعمیر کی گئی یہ پاکستان کی پہلی انٹرنیشنل کیمپس یونیورسٹی ہوگی بحریہ ٹاؤن کراچی میں دو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سکولز روٹ ملینیم اور بحریہ ٹاؤن سکولز اینڈ کالجز کے کسٹم بلڈ کیمپسز میں پچھلے ساڑھے تین سال سے کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے جہاں سٹیٹ آف دے آرٹ فسیلیٹیز کشادہ کلاس رومز لیبز کے ساتھ ساتھ میوزک، کراٹے، سویمنگ جسمانی تربیت اور بچوں کو جرمن اور چائنیز زبان بھی سکھائی جاتی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے صفحے اول کے پرائیوٹ سکولز، بیکن ہاؤس اور سٹی سکولز سسٹمز بھی اپنے کیمپسز کا جلد آغاز کر رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی میں صحت کی بہترین فسیلیٹیز فرہام کی جا رہی ہیں 24 آورز، ایمرجنسی اور ٹراما فسیلیٹیز کے ساتھ 120 بیٹ پر مشتمل بحریہ انٹرنیشنل ہاسپٹل کراچی میں سٹیٹ آف آرٹ آپریشن تھیٹرز ایک ہائیبریٹ تھیٹر موسٹ ایڈوانس آئی سی جی ایمر آئی سی ٹی سکین اور ایکسر مشینری جدید ڈائلیسز سینٹر لیپورٹری اور دیگر امراض کے سپیشلس موجود ہیں یہاں فورن کالیفائیڈ ڈاکٹر کی زیر نگرانی پیشنٹس کا دن رات خیال رکھا جاتا ہے یہاں ہزاروں مریضوں کا علاج کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ یہاں ضرورت مند اور نادار مریضوں کا مفت علاج ڈائلیسز اور آپریشنز بھی کیے جاتے ہیں صحت کے شعبے میں دنیا کے معروف ترین سعودی جرمن گروپ کے ساتھ مہہدہ بھی بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے ایک سنگے میل ثابت ہوگا اس ہاسپٹل کے لیے سو کنال کی ارازی مختص کی گئی ہے اور سو ملین ڈالرز کی انویسمنٹ کے ساتھ بہت جلد تعمیر کا آغاز بھی کر دیا جائے گا پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا انٹرنیشنل ہاسپٹل حقیقی طور پر پاکستان میں لیٹس ایکوپمنٹ اور میڈیکل پروسیجرز ایمپلائیمنٹ اور ان مریضوں کے لیے جو علاج کے لیے خطیر رقم خرج کر کے بیرون ملک جاتے ہیں ایک روشنی کی کرن ثابت ہوگا پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے جدیر انٹرنیشنل سٹینڈر ٹیم پاک بہریہ ایڈونچر لینڈ کی تعمیر کمل ہو چکی ہے کالٹی اور تحفظ کو مدد نظر رکھتے ہوئے یہاں کی تمام رائٹس کینیڈا، اٹلی اور ٹرکی سے درامت کی گئی ہیں بہریہ ایڈونچر لینڈ کے جلد آغاز سے پاکستان میں ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل ٹورزم کو بھی پروغ ملے گا دنیا کی معروف کنمینینس سٹور چین کار فور نے اپنی سب سے بڑی فلیکشپ ہائپر مارکٹ بہریہ ٹاؤن کراچی میں شروع کرنے کا یادہ کیا ہے جس کے تحت دھائی عرب سے زیادہ کی سرمایہ کاری کی جائے گی بہریہ ٹاؤن کراچی میں تعمیر کیا جا رہا ہے بین الاقوامی ماہرین کی زیر نگرانی پاکستان کا سب سے بڑا 36 ہولز پی جے سٹینڈرڈ کالف کوس جس کے 18 ہولز کھیلنے کے لیے تیار ہیں اور اس سے متصل 5 سٹار کالف کلب اپنے آپریشنز شروع کر چکا ہے کراچی کی ہسپیٹالیٹی انڈسٹری کو تقویت دینے کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی میں تعمیر ہو رہا ہے اربو روپے کی فارن ڈائریکٹ انڈرسٹمنٹ کے ساتھ انٹرنیشنل برینڈڈ 5 سٹار ہوتیل ہائی ایت ریجنسی جو اپنی تکمیل کے مراحل تیزی سے عبور کر رہا ہے پاکستان کے سب سے لگجوریوس اور جدید سنی گولڈ پلیکس سینیما کا بھی آغاز ہو چکا ہے جو کراچی والوں بالخصوص بہریہ ٹاؤن کے ریسیڈنس کو بہترین انٹرٹینمنٹ فرام کر رہا ہے اس کے علاوہ بہریہ ٹاؤن کے ریسیڈنس میں کالٹی اور ہیلڈی لائف سٹائل کی فروغ کے لیے اربو روپے کی لاغت کے ساتھ بہریہ پریسیڈنس کلب کی تعمیر بھی جاری ہے بہریہ ڈانسنگ فاؤنٹین کے آغاز سے جیسے کراچی کے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی لاکھوں کی تعداد میں فیملیز پاکستان کی سب سے جدید اور لیزر لائٹ ڈسپلی کے ساتھ ایک سو پچاس فاؤنٹینز کو دیکھنے آتے ہیں اور خاص طور پر چودہ اگست اور تئیس مارچ کو لوگوں کا جوش و خروش قابل دید ہوتا ہے عوام کی تفریق کے لیے پاکستان کا پہلا بہریہ ٹاؤن ڈے اینڈ نائٹ زو جہاں پاکستان میں پہلی بار ایکزوٹک اینیملز لائے گئے ہیں چند ماہ کے عرصے میں ڈینزو کراچی کے سرے فہرس دیسٹینیشن سپورٹس میں شامل ہو چکا ہے کھیلوں کے فروغ کے لیے بہریہ ٹاؤن کراچی میں جی ایم پی جیمنی کی ڈیزائن کردہ پاکستان کا سب سے بڑا اور جدید کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جا رہا ہے یہ آئی سی سی کمپلائنٹ سٹیڈیم دبائی انٹرنیشنل سٹیڈیم کی ترس پر تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی ہو کارنیول ایریا نے کراچی کی رونکوں کو چار چاند لگا دی ہیں جہاں بہترین کالٹی اور انٹرنیشنل فوڈ چینز جن میں پیزا ہٹ برگر کنگ اور دیگر شامل ہیں موجود ہیں کارنیول ایریا میں فیملیز ایلیڈی سکرین پر انٹرٹینمنٹ لائیو میچز سے محضوظ ہوتے ہیں اور ویکنڈ پہ عوام کا رشت قابل دید ہوتا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں ہزاروں فیملیز ورلڈ کلاس فسیلیٹیز کے ساتھ رہائش وزیر ہیں اور ایک مطمئن اور پرسکون زندگی گزار رہے ہیں بہریہ ٹاؤن کراچی کراچی شہر کے ناختم ہونے والے مسائل میں ایک امید کی کرن ہے اور کراچی کے عوام اور اوورسیز پاکستانیز کی بہپنا پذیرائی اور انویسمنٹس نے اسے ایک کامیاب پروجیکٹ بنا دیا بہریہ ٹاؤن نے نہ صرف کالیٹی لائف سٹائل بلکہ بہترین اور فول پروف سیکیورٹی ایمرجنسی اینڈ ریلیف سرویس فائی بریگیٹ مینٹیننس گارویج ڈسپوزل اور پر تحفظ اور پر سکون زندگی جو پاکستان کے ہر شہری کا بنیادی حق ہے پوری ذمہ داری سے اپنے ریسٹنس کو فراہم کر رہا ہے اس عظم کے ساتھ کہ ہم جدید پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے بہریہ ٹاؤن کراجی